ریاض گوہر شاہی سے ہی جو کہ سپریم کونسٹ آل بیوہر کی دینی انجمن صدف روشان اسلام پاکستان کے ساتھ برست کی ہیں آپ کے ریاض سے اپنے خطاب سے ہمیں مصطفی سرمائیں گے تمام جو اس محمد براہ نارا بڑھن کیجئے اور ہاتھ رکھاتے ہوئے محمد کے ساتھ نارا چیئر بین انجمن صدف روشان اسلام سپریم کونسٹ ہمار ریاض گوہر شاہی اپنے خطاب سے ہمیں مصطفی سرمائے ہیں محبت سے نارا بڑھن کیجئے نارا تکبیل آپ کے قبلت کے پہنے ہیں نارا اے رسال نارا اے رسال نارا اے حلی نارا اے حلی نارا اے حسیہ نارا اے ست فروش ست فروش میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی باشنگ دل گوہر شاہی آرشنگ دل گوہر شاہی کونہ جس کے ساری رہی کونے جس سے ساری رہی باہ چاہیں سارت مجد کی صورت آئی بستے بست ملوک رہے گے سبجہ بھولے تھم رہے گے نارہ گوست سب دوست اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں آپ کو احرام کو قائم رکھتے ہوئے تمام سب کی بیٹھ جائیں اس وقت صاحب زدہ خمال نیاز بہت شہی سپریم کونسل کے چیر میں آپ کے ساتھ نے دیان کروڑی لیاریت آنچو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سمیس سلامتنے والیؑ خمال نیاز بہت شہی لبیوییم سلامتنے والیؑ خمال نیاز ب Herr خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آج چونہ اغسط بھی ہے ہم پاکستانیوں کی آزاد ہی کرتے ہیں میں آپ کو چونہ اغسط کی ہوا بات بھی دیتا ہوں ابھی ہمارے پجاب کے آرگنیزر اور امیر پجاب جناب محمد پختیار قادی صاحب آجا ہمیں بہت پیارے انداز سے بہت دل سے مخاطب کرتے ہوئے شاید انجانے میں سرپرست کہہ دیا کیوں نہ یہی سے بات چکی دیا انجان سرپروش آنے سلام کے بانی و سرپرست آلہ صرف اور صرف حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی متاظلہ والی ہی ہے موسے شاہی ہماری آنے والی نسلوں تر سن پرس رہیں گے اس لیے اب ان کا پیوام بھی سنیں بہت زیادہ بہت سنپل ہر پرکے کے لیے تاکہ لوگ فرقہ وانگی سے نکل آئیں اعلام ہر پرکے کے لیے تاکہ لوگ فرقہ وانگی سے نکل آئیں اور اعلام کیا کہ اپنے دل کی خانی دھرکوں کو اللہ کے ذکر میں لگا اپنے دل کی خانی دھرکوں کو اللہ کے ذکر میں لگا لو تاکہ تم اشرف المخلوقات کہنا ہو تاکہ اشرف المخلوقات کہنا ہو انسان اشرف المخلوقات کم ہیں جب یہ دوسری مخلوق سے افضل ہو تو اشرف المخلوقات ہیں اگر ہم موازنہ کریں گے ہم سے خوبصورت مور ہم سے خوبصورت مور ہم سے تیز چیتا ہم سے بھاری ہاتھی ہم سے تیز نگاہ اکاپ کی ہم سے تیز پرواز شاہین کی ہم کون ہم کون ایک سام سے خوبصورت ہونے والا انسان ایک بکشو سے خوبصورت ہونے والا انسان زیادہ طاقت پر سے خوبصورت ہونے والا انسان ہم اشرف المخلوقات ایسے ہم اشرف المخلوقات ایسے کہ جب ہمارے دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی طاقت میں سے اے طاقت آپ کے دل میں منتقل کر دیتا ہے کیوں سوائے انسان کے اور کس طرح اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا اس لیے تمام مخلوق کے انسان کو اشرف کہا کہ میں واحد ایک انسان ہے جو اللہ کے نور کو اپنے دل میں سما سکتا ہے اور اسی کیلئے اللہ فرماتا ہے کہ مومن تیرا دل میرا اتھر ہے میں کم کائنات میں نہیں سماتا اگر تم یہ چاہے کہ میں کم کائنات میں سماؤں تو میرا بھار تک اس کائنات میں نہیں سمائے گا لیکن اگر تم چاہے تو تیرا دل میری دھر بن سکتا ہے وہ کیسے کہ جس طرح گھر ہو کسی کا تختی لگی ہوتی ہے کہ فرماتا گھر ہے اندر جاؤ تو ویسا ماہول بھی ہوتا ہے اندر جاؤ تو ویسا ماہول بھی ہوتا ہے اسی طرح سے اگر تم اللہ والا ہے اگر تم اللہ والا ہے تو تیرے دل میں اللہ کا نور بھی ہوگا جب اللہ کا نور ہوگا اس کے نام کی تختی ہوگی تو تیرے قوم کردار مفتار کرنے فرق ہوگا کہ جو عام انسان میں نہیں ہوگا تو اللہ والا کی پہچان ان کی کردار ان کی دفعہ اس کے بلکل سادہ سا پیغام کہ اپنی انکالی کی دنجنیں جو صرف ٹک 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 ہی ہیں ان کا مصرف اس وقت خون کو ڈھکیر نہ آیا ہے ان کا مصرف اس وقت خون کو ڈھکیر نہ آیا ہے لیکن جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کا نور اس دل کے ذریعے خون میں شامل ہو جاتا ہے جب خون میں شامل ہو جاتا ہے تو جب وہ نور سے بھرا ہوا خون آنکھوں میں پہنچتا ہے تو پھر برائی نظر نہیں آتی پھر وہی نور خون کے ذریعے کانوں میں پہنچتا ہے تو پرائی سونی نہیں جاتی پھر وہی نور خون کے ذریعے زبان پہ پہنچتا ہے تو پرائی تہی نہیں جاتی پھر وہی نور خون کے ذریعے اس جسم کے موقع دگا پہ پہنچتا ہے تو پرائی کی نہیں جاتی اللہ کای کبیر نارے مسال نارے بیلی نارے آس لہذا اس خون کو خون نہ ریندو تم سے زیادہ خون تو جانوروں میں ہے تم سے زیادہ خون مطابق جانوروں کے خون میں ہے اس خون کو نور میں منتقل کرو اللہ کا ذکر 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 اب اللہ کا ذکر تو سب کرتے ہیں اللہ کا ذکر تو تب ہی کر رہے ہیں تو سب کے لئے لول ہرے لول کیوں نہیں اس لیے کہ جس طرح بہت بڑے شہد میں سب دو تین ہی سکول ہوتے ہیں اسی طرح سے اللہ سو سال والے مجدد دیشتا ہے تو مجدد کرتا کیا ہے کیونکہ نیا دیشتا ہے اگر نہیں آتا بلکہ جن علماء سو اور ناکس پیرو کی وجہ سے اسلام میں خرابیاں آجاتے ہیں اس کو زند کرنے لگتا ہے اثر تعلیمات کو وہ مجدد کل زند کو صاف کر کے ان تعلیمات کو اصل روح پیش کرتا ہے اور اصل روح کیا ہے یہ ہے انسانمی بنیاد ذکرِ اللہ عشقِ رسول اللہ نے کہا کن اس کے لیے نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے نہ آپ کے بچوں کے لیے نہ میرے بچوں کے لیے نہ آپ کے سکول کے لیے نہ میرے سکول کے لیے اللہ نے کن اس لیے کہا کہ جو امانت اس نے ہمیں سوپی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جب بوری پر پھیکتے تھے کسی ابھی بوری پر پھیکتے ہو یہ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چالے دن میں ہے تو ہمارا دل نہ جرائے تو بوری پر پھیکتے ہیں تو سندھ میں تو بوریاں بہت چلیں اب اس اللہ والی کی پہچان کیا ہے مرشد ریاض پر دور شہی فرماتے ہیں کہ چیز طرح بڑا مکنہ تیز چھوٹے مکنہ تیز کو کھیج لیتا ہے لیکن اگر مکنہ تیز چھوٹا نہ ہو پڑے مکنہ تیز کے سامنے لیں تو وہ لوہوں کو بھی گہنش لیتا ہے تو طالب اس لوہیں کی محمد ہوتا ہے اور طالب حق اس چھوٹے مکنہ تیز کے محمد ہوتا ہے جب کوئی طالب حق اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے دل پر تبچھو کر کے ایک ڈرکن کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہو لیکن اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے نام کے نور کا یہاں گولا بلتا ہے جب یہاں چھوٹا سا گولا کی باری بلتی ہے تو سامنے نور کا پہاڑ ہوتا ہے تو وہ اس لوگنے طرف متوجہ کر دیتا ہے اگر تو اللہ والا تھا تو اس طرف متوجہ ہو جائے گا اگر سامنے اللہ والا نہیں تو دل میں کوف ہرنش ہو جائے گی خوف ہرنش ہو جائے گا دل کہے گا کہ اس سے بھاگ لیکن یہ شاید فرادی ہے تو یہ پیچاند ہی اللہ والے کو پیچاند کی اور یہ ہی پیچاند ہم زاکروں کی پسوٹی بڑھ رہی ہیں اب جب بھی کسی تطاعت بلاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر اللہ کا زیدن کرتا ہے ایک دھرکت کے ساتھ اللہ کسی کے ساتھ بھول بلاتا ہے جب یہ ادھر بیٹھ کر اللہ کا زیدن کرتا ہے تو لوگ مجھے کیا کر رہے ہو کہنے دل رہتا ہے کہ میں تصدیق کرنا ہوں نہیں مکی کہ یہ اللہ والے ہیں کہ نہیں یہ اللہ والے ہیں کہ نہیں اگر ہے تو پھر اپنے تصدیق کراتا ہے دل کی کہ ہوتا ہے اب وہ بہر اللہ والا ہوں گے ہیں اس لئے ہمارے پاس ذاتروں کے پاس سکارشاہ صاحب نے بہت بڑی خسوٹی دے گی چلنا ہوں ہوں یعنی کہ اس خسوٹی پر کرنے کے لئے اس کو تو مل کرنا پڑتا ہے اور وہ مل یہ ہے کہ سب سے دیرے اپنے دل کی خالی تصدیق کرنے کے لئے تاکہ آپ کے نور پڑھا ہو پر حق اور باطل بھی پہچان کر سکے ہیں اب آپ سوچیں کہ کہ میں ذکر کے آپ کو کیوں اتنا فورس کرنا ہوں پہچان کریں اتنا فورس بھی کرنا ہوں اس لئے کہ جس جن میں اللہ ہوگا تم اللہ والا ہوگا اللہ والے پورمن ہوتے ہیں تحشدگرد نہیں ہوتے اللہ والے طالبان نہیں ہوتے اللہ والے تحفصندی نہیں کرتے اللہ والے تفہم کے بازی نہیں کرتے اللہ والے فردہ وائیت نہیں کرتے کسی کو نقصان رکھو جاتے اللہ والے اب دل میں شیطان ہو تو شیطان ہی ہو جاتا ہے جدیدی ہو جاتا ہے کافر جیسے ہو جاتا ہے یا پھر دنچالی ہو جاتا ہے ان کی بجان کیا تو فردہ وائیت نہیں کریں گے کوشتانی بھی کریں گے انتہا پسندی بھی کریں گے تمہاتے بھی کریں گے اور انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور مصنموں کو نقصان ہو جائیں گے آپ کیا قید امام کو خراب کریں گے وہ قیدہ آپ کی مرسل نے آپ کو کیا اس سے ہٹا دے گا یہ کہیں گے شیطان اگر دل میں ہوتا تو ہی کام کرے گا اب سکار نے ہمیں اللہ کا ذکر دیا تاکہ حق الباطن کی پیچان کروں پھر کیا بجا ہے کہ مہندی فاؤنڈیشن جیسے ٹولے ہیں مہندی فاؤنڈیشن جیسے کافر بھنکر منافقین جو ہے وہ سامنے آئے مختلف طرف وہ سامنے آئے جو نام میں ہاتھ اکیدہ بیان کرتے ہیں نام میں ہاتھ ایمان بیان کرتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم نے اپنے مرشد سے نہیں سنی اس سے ایک باتے میں بیان کرتا ہوں ایک بزنگ اپنے مرشد مرید کو آزمانے کے لیے وہ بیٹھا وہ کچھ نے امزال کیا تو مرشد میں ایک روپ بدلا اور ایک نئے روپ اس کے سامنے بزار ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بابا جی سے مرشد تو وہ کہنے لگے بابا جی کو منات میں چاہتے ہیں اب تو بلاغات نہیں جب بھی آئیں گے بلاغات کریں گے کہنے لگے کہنے لگے چلو ایسا کرو کہ بابا جی تو نہ مرشد بابا جی کہ بات بھی سنا دوں میں دل پر تسلی کر کے واپر چلا جاؤں تو کہنے لگے مرید جو ہم جیسا مرید تھا میں اپنے آپ کو مرمہ کچھ ایسا مرید تھا کہنے لگا کہ بابا جی نے بتایا تو بہت کچھ ہے لیکن میں چلو بتا نہیں سنا تو نہ کیا تو نے کہا کہ کچھ تو بتا دیں چلو پوری بات اپنا تھوڑی جی بتا دیں چلو میری دل کی تسلیت ہو روپ و تسکین ملے کہ بابا جی سے میں کچھ رات لے کر آیا تو اس مرید نے کچھ سے مرید رہے اور آس ملک مسالے لڑا کے دب سنایا تو جو ملک مسالے اس پر شامل ہوئے اس کا عقیدہ اور ایمان شامل ہوا تو بابا جی وہاں پر اچانک اپنے سرول پر آئے چینل بندیاں پڑا دیا میرے بات کڑا پیر آگیا تھی میرے بات کڑا پیر آگیا تھی میرے بات کڑا پیر آگیا تھی تو انیا دلان سنا گیا میں نے طرف اتنا دلسیا تھی انیا دلوں کتنے شامل ہوئی ہم تو بتانے کا مقصد ہمیں ہمارا پیر چتنا کہتا ہے اس کے عمل کو اگر مرشد مانتے ہو مرشد کا مانتا کہ ہدایت دینے والا آپ کو آخری وقت میں جب بخشیت کے لئے آخری دولان سامنے آئیں گے تو اسے سامنے کرانے والا وہ اپنائی شہر اسے کہتے ہیں مرشد جو آپ کو آخری دولان اسے بھی بخش بھی کیے یہ بھی میرے حجر بایا کرتا تھا یہ بھی یہاں میٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا آپ کی محفروں کو سجایا کرتا تھا لہذا میرا شاہی میرا شاہی عشقوں کے جتنا ناہی وہ اس سے ساری ناہی لہذا مرشد جتنا فرماتا ہے اتنا اتنا اس سے زیادہ آپ کو یہ فائدہ من نہیں کیوں؟ اس نے کہا ہی اس نے کہا ہی جب وہ کہہ دے پھر عمل نہ دیا پھر گناہ ہوگا ہاں جب اس نے کچھ کہا ہی نہیں اور کہے بہت کچھ کر لینا اضافی ہے اضافی کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں مرشد نہیں مرشد اتنے کا ذمہ دار ہے جتنا اس نے ہمیں کہہ دیا تو لہذا جو مرشد کی تعلیمات ہم تک پہنچیں سگار کی براستہ سگار کی محفروں کے ذریعے سگار کی پراموں کے ذریعے سگار کی آرڈیو ویڈیو اور کتابوں کے ذریعے یہ ہمارے لئے کافی ہے اس سے اضافہ کریں گے تو آپ سگار شرابی کا حربان میں رت و بدل کر دیں گے اور رت و بدل کسی بھی صورت راج نہ مرشد کرتا ہے نہ مرشد کے ماننے والے کر پائیں گے اگر دول میں گھو افتہ ڈالوں تو شربت بنتا ہے لیکن ایک سمجھ کے بجائے پوری مطل ڈالوں تو شربت پڑا ہوں اسی طرح سے مرشد سے محبت مرید پر فرض ہوتا ہے کیونکہ مرشد معانی باپ ہوتا ہے لیکن اتنی محبت کرو کہ مرشد کو بھی اچھا لگے اتنی محبت نہ کرو کہ مرشد دھتا رہا ہے تو مرشد پر دھتا رہے ہوئے نام بنیں مرشد سے اتنی محبت کریں کہ وہ بھی آپ کو پرڑ کر محبت سے دیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا بڑے گا جو آپ مرمیٹ کے کرتے ہیں ہم مرشد کی تعلقات پر عمل کرتے ہیں جتنا انہوں نے فرمایا اتنا ہی عمل کرتے ہیں باقی اپنے دل میں رہتے ہیں کیوں؟ میرا مرشد فرماتا ہے کہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اپنے تقرد ہو یہ نہ ہو تمہارا ایمان سلک ہو جائے خبر بھی ہوئے تو آپ اپنے مرشد کو جو کچھ نہیں مانتے ہیں یہ آپ کا اور آپ کے مرشد کا ذاتی ایک ذاتی ایک مسئلہ ہے کہ آپ اپنے مرشد کو کیا مانتے ہیں لیکن جب آپ تملیق پر جاتے ہیں تو آپ وہی عمل کرتے ہیں جو آپ کے مرشد نے فرمایا آپ وہی غفت دکور رہتے ہیں جو آپ کے مرشد نے فرمایا اگر میں بھی کسی سے کہوں کہ یہ بتائیں کہ اپنی مہ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے تو سب آپ کھڑے کرنے کے ان کے چیز ہم سب کرتے ہیں اگر میں ان پہ بھی گئے ہوں گے تو بھائی ہوں گے تھی بھائی ہوں گے اگر میں پھر کہوں گے کہ یہ سب سے زیادہ محبت اگر میں تین بھائی دیکھ ہیں وہ تینوں پھر آتھ را دب لے کیوں ہر کسی کا اپنی مہ سے محبت کرنے کا اغزار اپنی طرح ہے لیکن وہ پیان نہیں کر سکتا اسی طرح سے مرشد سے محبت کا نال بھی اپنا ہوتا ہے وہ پیان کیا نہیں جاتا اس کے عمل سے اس کی گفتار سے اس کے قدار سے بتا رہتا ہے کہ یہ اللہ ہم والا ہے یہ بہت شہی والا ہے یہ تاتا صاحب والا ہے یہ سلطان صاحب والا ہے یہ معبودشہ ہوگا ہے اس کا قدار اس کا گفتار اس کا ذکر بتاتا ہے تو لہذا وہ اپنے پھرکوں کا نام گرے جس سے سلطان صاحب کی تعلمات کے ہاتھ پائے مہنڈی فانڈیشن اور اس قسم کے اکائز کرنے والے لوگ گھمراہ لوگ ہیں ان سے بچے ہیں اگر کوئی شخص مہنڈی فانڈیشن میں نہیں ہے اور ان کی سے اکائز رکھتا ہے تو وہ بھی انہی کا حصہ ہے جو کاتر تو نہیں کاتر کا ساتھ تو دے رہا ہے کافر کا ساتھ دینے ہونا بھی کافر کافر تو نہیں کافر کا ساتھ تو دے رہا ہے تو وہ بھی کافر تو لہذا مہندی فاؤنڈیشن ایک کتنا ہے اس سے بچے اگر اس قسم کی باتیں اکیریں آپ کو ہم میں بھی نظر آئیں تو آپ ہم سے بھی بتا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ میرا مرشد میں پیغام یہ نہیں دیا جو مہندی فاؤنڈیشن کو ساتھ دے رہی ہے میرے مرشد کا وہی پیغام ہے جو اللہ اس کے سونت سے پیغام چایا ہے میرے مرشد کا وہی درمہ ہے جو اللہ اس کے سونت سے پیغام چایا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلام آخر میں چونکہ کافی ٹائم کے بعد انجمن سفوشن اسلام اجرناک میں پوراکہ نگار ہوا ہے بہت سی کرپاہ تھی لیکن انشاءاللہ عزیز اب ہر ساتھ گجر خان میں ارس بابا کوہر علی شاہ ارس اپا کی حضور بابا فضل و جہنشاہ اور ارس شانی بابا انشاءاللہ ہر ساتھ اب یہاں پر منایا جائے گا بنجمنس کی ستاپ ہے اور دوسرا یہ کہ چونکہ اب تین مہینے بعد گیانی شرک ہے وہ دن جس کے لئے سکاتھ باتے ہیں یہ ہماری اید کیا ہے تو ہم ذاتگروں کی اید ہم قادریوں کی اید ہم قادری یعنی شیخ حتو قادر جلالی کے ماننے والے ہم قادریوں کی اید انشاءاللہ بھارا تیر مہینے بعد ہے تو یارہ روپیو سانی کبھو بیش ستنہ سے انیویس دسمبر تک ہوگی چاند کے حساب سے اور مرکز کی سالانہ کیانی شریف تیئیس دسمبر تیئیس دسمبر پوروں سے دوار دربارے آلیا پیرو مرشد المنزر روحانی پر منافر کی جائے گی یہ پورام دو لوگا ہوگا بائیس دسمبر بروز ہفتہ عشاء کے نواز کے بعد تربیتی نشست ہوگی تربیتی پورام ہوگا آگائی مہم ہوگی جس میں تمام ساکرین شکر فرمائیں اس کے بعد تیئیس دسمبر کو بروز دوار زہر کے نماز کے پورام تو قسمت ہوگا لیکن ہم پاکستانی کی ہیں اور مسلمان کی ہیں سست ہے تو ہم پورام بارہ بجے اس پورام کے نکال ہوگا کوشش کیجئے گا ایک مزید نکال لیے گا تاکہ اس پورام کے بعد کسی بھی اللہ والے دربار پھر حاضری بھی بنے گی انشاء مردان تو جہازہ میں آپ تمام کو ایک بار پھر زجر غان عامل پر مبال پیش کرتا ہوں چودہ گست مبال پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو آپ تک پہنچایا ہے آپ اس پر عمل کریں گے کیوں یہ پہنم میرا نہیں ہے میرا ذاتی پورا پیغام نہیں ہے یہ پیغام میرے مرشد کا ہے کہ میری تعلیمات یعنی کہ سکار شاہ ساکھ ساکھ رطوبت ساکھ ساکھ ساکھ